ابھی میں نے کہا تھا دوستو اگر تم ہر سال رمضان میں اختتام پر عید کے قریب تین تین چرچہ جوڑے کپڑے بناتے ہونا اس سال دو ہی بنانایا دو جوڑے کے کپڑے کسی غریب کو دے دینا دو جوڑا کا پیسہ کسی مدرسے کے بچے کو دے دینا محلے میں دیکھنا کوئی زمد ایسا غریب ہو بہت سارے ایسے غریب ہیں جو کچھ کہنے سکتے کسی سے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے تو کم از کم تمہیں بھی شرم آنی چاہیے چپکے سے گفت کا نام دے کر کے تحبہ دے کے نگا اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومُ اللِّسَّائِرِ وَالْمَحْرُومِ اوہ کمانے والے تیری کمائی میں اللہ نے ماغنے والوں کا بھی حق رکھا ہے اور جو زبان پہ تالے لگا کے بیٹھے ان کا بھی حق رکھا ہے دوڑ محلے میں تلاش کر کتنے ایسے گھر رہے ہوں گے تیرے پڑوس میں عید کی خوشیاں انہیں میسر نہیں آئی گئی کتنے یتیم بچے رہے ہوں گے جن کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تیرتا رہا ہوگا کہ میرا باپ مر گیا ہے کس کی انگلی پکڑ کر کے عید گا جاؤں گا کتنی ایسی بچیاں رہی ہوں گی جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں آ سکے ہوں گے کہ باپ مر گیا ہے گربت کی ماری ماں پیس ایک تھاں سے لے کے آئے اس لیے اوہ مالدھارو اگر اللہ نے تمہیں توفیق پخشی ہے تو یاد رکھ ان محتاجوں کو تلاش کر جو زبان کھول نہیں سکتے ہیں چپ کے سے دے کے آ جب تو یہ کام چپ کے سے کرے گا اللہ تیرے کو بڑے اوپلی طور میں جنت میں بجے گا اوہلِ محشہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق پہ رہن کرتا تھا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشی بنی پر روزہ ایک روزہ اگر کوئی بغیر اگر شرعی کے طور دیتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے پوری زندگی اگر تم متواتر روزہ رکھو تو اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے زکاة کا بھی مسئلہ ہے اس زکاة پر گفتگو کو میں اپنی فریش ٹاپ بھوں اس لئے کہ ابھی اور تقریبیں سننی ہیں بقی جو باقی رہے گا انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں ہم نے یہ محسوس کیا ہے اگر ہر علاقے کے لوگ زکاة کا مسئلہ فطرے کا مسئلہ اور صدقہ کا مسئلہ عشر کا مسئلہ جان لیں تو اتنی زیادہ تعداد میں سفیر بڑے بڑے شہروں میں نہیں جائیں گے زکاة فرض ہونے کے لئے دس شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے مسلمان ہونا اقل مند ہونا بالغ ہونا آزاد ہونا مالک نصاب ہونا نصاب پر پورے طور پر قبضہ ہونا نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا نصاب کا دین سے فارغ ہونا مال کا نامی ہونا مال پر سال گزر رہا یہ دس شرطیں ہیں یہ پائی جائے گی تب زکاة فرض ہے اگزامپل کے طور پر کسی بندے کے پاس کسی بندی کے پاس دو تین تولہ سونا ہے دس پانچ تولہ چاندی ہے دو چار ہزار روپیا ہے تو لوگوں نے کیا سمجھا ارے حضرت آپ ہی تو فرماتے ہیں جس کے پاس ساڑھے بامن تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تب ہی تو زکاة ہے ہمارے پاس نہ ساڑھے بامن تولہ چاندی ہے نہ ساڑھے سات تولہ سونا ہے تینیں تولہ سونا ہے اور پندرہ تولہ چاندی ہے تو کہاں مال کے نصاب بنے مہودہ جی تین تولہ سونا اور دس بیس تولہ چاندی دونوں کی قیمت سال پورا ہونے پہ جس دن زکاة نکالنا ضروری ہے آپ کے لئے آپ بازار میں مالوں کیجئے تین تولہ سونا کی قیمت کتنی بنتی ہے دس تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے دونوں کو ایک اٹھا کیجئے اگر اس نے پیسے میں ابھی سونا چللا ہے ساٹھ یا باسٹھ ہزار روپیہ تولہ تو تین تولہ کی قیمت کیا بنی چھے تریک اٹھارہ اٹھارہ اور چھے یعنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار روپیہ بنتا ہے تین تولہ سونا کا اور دس بیس تولہ چاندی کا جوڑ لیجئے سونا سے پوچھ لیجئے گا یہ سب ملا کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی بیالی سے تیالیس ہزار روپے میں خریدی جا سکتی ہے جناب آپ مالکی نے صاحب ہے زکاة نے نکال دی ہے شرافت کے ساتھ جس دن زکاة ایکزامپل کے طور پر آج کی تاریخ میں آج چار تاریخ ہیں مجشتہ ہم نے سال بر پہلے چار تاریخ کو زکاة نکالی تھی آج چار تاریخ کو سال پورا ہوا جو بھی پیس ہے ہمارا بینک میں ہے لائف انشورنس ہے کسان بھی کاسپتر ہے اندرا بھی کاسپتر ہے نقد کی شکل میں ہے جو جیب میں خرچا ہے جو کسی کو خرضہ دیا ہے جو پلات بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جنابی والا جو مکان بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ گھر میں ہے سونا چاہ دیئے ان سب کا حساب جوڑ کے جتنا پیسہ بنتا ہے سو روپے میں دھائی روپے کی حساب سے شرافت کے ساتھ زکاة نکال دیئے ماؤ بینو اگر تم نے سونے چادی کی چوڑیاں پہن رکھی ہیں اللہ کا نبی فرماتا ہے زکاة نکالا کرو ورنہ یہ کل حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں کبھی سوچا ہے آپ نے دین سیکھنا چاہیے نہیں کہ سیکھنے جائیں گے تو پھنس جائیں گے زکاة دینی پڑے گی کھیت میں جو بھی پیدا ہوتا ہے نا اگر دس مرتبہ بھی کوئی پیداوار اپنے کھیت میں کرتا ہے اگر بارش کے پانی سے تمہار پیدا ہوا ہے ایک کنٹل یعنی کہ سو کلو سوری کسی کیا بارش کے پانی سے پیدا ہوا ہے دس کنٹل ٹماتر تو دس کنٹل ٹماتر میں سے ایک کنٹل ٹماتر اللہ کی رامے اوش نکالنا ہے اور پانی بورنگ سے لگا کر کے پیداوار کی گئی ہے تو بیس کنٹل میں سے ایک کنٹل بیس کلو میں سے ایک کلو بیس ٹماتر میں سے چپے چپے نکال دیجئے جتنی مولی پیدا ہوتی نا بیس مولی میں سے ایک مولی بیس گنہ میں سے گنہ تو گیہوں گھرہ میں تو آدمی نکال دیتا گنہ گایا ارہر گایا مطر گایا چنہ گایا سب تھوز گئے پیٹرے قسم کو تاکی بہت پارے جاؤ گا ہاں اوپلا لوگو سمجھاؤ اس قوم کو اوشن کسے کہتے ہیں اشریر کسے کہتے ہیں دس سماعت کب نکلے گا بیس سماعت کب نکلے گا اور چلیس سماعت کب نکلے گا یہ سمجھانے کے ذریعے یہ کب ممکن ہے جو ہمارے علماء اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے ہمارے امام اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اگر ہم نے ذمہ داری محسوس نہ کی ہم مولوی حضرت نے حضور نے قبلانے قابانے تو کل مولانا لوگوں امام لوگوں کے موں میں جہنم کے آگ کی لغام لگا لیا پڑھ لینا آدمی شریف میں یہ وعید موجود ہے